بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گناہ و دوئی یا گناہ صحیح اسلام بکر رحمت اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں شیخ رشید صاحب وہ اس ٹائم جرحانہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے پاس مریان واشیر کی کون سی ریکارڈنگ موجود ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ عمراء خان صاحب کے اوپر ذاتی اٹیک بند کرو ورنہ ورنہ کیا کہتے ہیں خبر کیا ہے اور خبر کی مکمل تفصیلات کیا ہے اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے اس ویڈے کو لائک کریں چاہے سبسکرائب کریں سالے کے نوٹفکیشن میلے کے وٹو دبائیں تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں دیکھیں جو شیخ رشید صاحب ہے جب سے انہوں نے تر کا خیز انتشاف کیا کہ جو اپوزیشن جمعاتیں ہیں چاہے بلا بھوڑا درداری ہو ملانا فضل الرمان ہو یا پھر ایسین اعبال ہو یا پھر یہاں پر خواجہ آصف ہوں یا جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ چیفہ پارمی سٹاف جنرل کمرپادبہ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے جواب میں مریعہ نوازشریف صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس ملاقاتوں کا علم نہیں ہے اور یہ کہتی ہیں کہ نوازشریف کے کسی بھی ترجمان نے جنرل کمرپادبہ کے ساتھ ملاقات نہیں کی لیکن آج شیخ رشید نے ایک پریس کانفرس کرتے ہوئے وہاں پر شجرکاری کی مہم تھی وہاں پر شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں جب بھی میرے پاس بچپن میں جوانی میں ٹائم ہوا کرتا تھا تو میں نے تقریبا ہر وقت درخت لگایا کرتا تھا اور میں نے آئی تا 5-6 لاکھ درخت لگائے یہاں پر شیخ رشید نے ریلوے کے اوپر بھی بات کی اور جو سب سے بڑی بات انہوں نے کہی اور ایک بڑی زبرداس انہوں نے ایک نئی حلچر مجاہ دینے والا انکشاف کیا ہے اور وہ انکشاف یہ ہے کہ شیخ صاحب سے جب میڈیا نے بات کی اور جب میڈیا نے ان سے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ مریان واشید کے اور جو مسلم لیگ نون کے جتنے بھی عرقین ہیں آپ ان کے جتنے بھی راز ہیں اب آپ ان کو اٹھا اٹھا کر آپ ان کو ڈسکلوز کر رہے ہیں جس پر میڈیا نراز نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون والے نراز آ رہے ہیں اور وہاں پر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ چاہے میڈیا والے جو مرضی کچھ کہیں جیسا مرضی کچھ کہیں لیکن میں اس عمر میں آ کر جھوٹ نہیں بولوں گا یہ لوگ ملقاتیں کرتے رہے ہیں اور ہر طرح کی ملقاتیں کرتے رہے ہیں جاہے چھوٹے سے چھوٹا لیڈر ہو چاہے بڑے سے بڑا لیڈر ہو جب تک وہ گیر نمبر چار جی ایچ کیو سے داخل نہیں ہوتا تب تک وہ لیڈر نہیں بن پاتا یہاں پر شیخ رشید صاحب سے جب میڈیا والوں نے بار بار بات بات چیت کی تو وہاں پر شیخ رشید صاحب نے ایک بڑا پوائنٹ ریز کیا اور ایک بڑا انکشاف کیا شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مریان نواز شریف اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے لیکن جب میں ان ملقاتوں کا ذکر کر رہا ہوں یہاں پر میں ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں اگر میں مریان نواز شریف اور ان لوگوں کی جو میرے پاس فون ریکارڈنز موجود ہیں اگر میں لیک کر دوں تو یہ لوگ کہیں بھی مو دکھانے لائک نہیں رہیں گے اب شیخ رشید کے پاس کونسی ایسی ریکارڈنز موجود ہے اور کب وہ لیک کریں گے یہ انہوں نے ایک ہلچل دینے والا اور ہلچل مچال دینے والا انہوں نے بیان جاری کر دیا ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ چاہے رانہ سناولہ ہو یہاں پر چاہے زبیر جو ہے زبیر عمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے جنر کمر باجرہ کے ساتھ بڑے اچھے لیشنشیپ ہیں تو شیخ رشید صاحب نے ان کا بھی مو بند کر دیا وہ کہتے ہیں کہ جو زبیر عمر ہیں انہوں نے آج تک آج تک جنر کمر باجرہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی ملاقات نہیں کی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن جماعتے والے جھوڑ پور رہے ہیں اور وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو موڈی کے یار کردار ادا کرتے ہیں یہاں پر جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ بڑے جرحانہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں کبھی یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ کس کی کس کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے دیکھیں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اس وجہ سے میں عمران صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران صاحب ہے وہ اس ٹائم پاکستان کے لیے بہترین آپشن ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جب میں یہ ذکر کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جنرل کمر باجبہ کے ساتھ ملاقات کی جنرل امید فیض امید کے ساتھ ملاقات کی تو اس چیز کو یہ ڈینائے کرتے ہیں علاقہ پاکستان کے چیف اپ آرمی سٹاف جنرل کمر باجبہ کے ساتھ ملاقات کی یا آئی ایس آئی کے چیف اپ آئی ایس آئی کے ساتھ ملاقات کی جنرل امید فیض امید کے ساتھ ملاقات کی یہ تو ہمیں سینہ چھوڑا کرنے والی بات ہے دیکھیں اگر آرمی والے اگر ہم آرمی والوں سے ملتے ہیں یا آرمی سے کوئی ملتا ہے تو وہ پاکستان کی آرمی ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے تو یہ جو لوگ ہیں بجائے اس چیز کو خوشی محسوس کرنے کے اس چیز کو آپ غلط انگل میں لے جاہے جا رہا ہے اور جب شیل شی صاحب جو ہیں انہوں نے جب یہ بیان جارے کیا اور جب وہ ایک نیا بیان اب چل کر ہمارے سامنے آیا ہے یہ اب میڈیا میں یہ بیان بھونجے گا اور لوگ اب شیل شی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس آیا کہ مریان واشریف کی کونسی ایسی خفیہ ریکارڈنگز موجود ہیں شیل شی صاحب کہتے ہیں کہ نہ صرف مریان واشریف کی بلکہ نواز شیل کی بلکہ تمام لوگوں کی ریکارڈنگز بھی موجود ہیں اب یہ جو خفیہ ریکارڈنگ ہے یہ اگر شیل شی صاحب اگر وائرل کر دیتے ہیں اگر ان کو لیک کر دیتے ہیں تو یہ سیاسی مدانوں میں ایک نیا حل چل مچ جائے گی اور یہ لوگ جو ہیں وہ موں چھپانے لائک بھی نہیں رہیں گے تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ شیل شی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایویننس کے ساتھ کر رہے ہیں جتنی ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں چاہے وہ مریان واشریف ڈینائی کرے یا نہ کرے لیکن اس سے کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا جو زبیر صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ مریان واشریف نے ان کو نہیں بھیجاتا شیل شی صاحب کہتے ہیں اس شیل شیف کا بلکہ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے اور جتنے بھی لوگ یہ ہیں یہ صرف نواز شریف اور مریان واشریف کے کہنے پر وہاں پر ملتے رہے ہیں اب جو یہ لوگ جو ہیں یہ میڈیا کے اوپر آ کر کچھ اور کہتے ہیں اثر میں پیچھے کہانی اور ہے یہ لوگ نوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں عمران صاحب ان کو این آر او نہیں دے گا اور اگر عمران صاحب کے خلاف یہ اگر مزید بولے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اس وجہ سے نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ گرفٹ ہیں ان لوگوں کا کوئی دین مان نہیں ہے یہ لوگ مطلب کی حاضر کچھ بھی کھا لیتے ہیں بلا بڑھ درداری سے شیف صاحب نراز نظر آ رہے ہیں اور شیف صاحب نے ایک یعنی کہ جو اپوزیشن جماتے ہیں ان کا موں بھی بند کر دیا ہے اور سیاست کو پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو ایک نئے موڑ کے اوپر لاکر کڑا کر دیا ہے جس میں جیت عمران صاحب کی طرف جا رہی ہے اور اپوزیشن جماتے جو ہے وہ ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے امید کرتا ہوں وڈیو آپ کو پسند ہوئی گی وڈیو پسند آنے سے میں وڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبکرائب کر دیجئے گا میں ملوں گا آپ کو نئس وڈیو میں تب تک یہ دے جازت لیکن دیکھتے ہیں کہ شہنس جیت صاحب کب تک یہ جو ریکارڈیز ہے اس کو لیگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کب اس چیز کی ضرورت شہنس جیت صاحب کو پیش آتی ہے یہ دیکھنا اب بہت زیادہ دلچہ اس پرے گا اللہ حافظ پاکستان نظر پاکستان